اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باپ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی یوہنہ نام آموجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے امان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر امان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال یوہنہ نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل اسی لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو مسیح کی معرفت پہنچی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گوت میں ہے اسی نے ظاہر کیا اور یوہنہ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یارشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے کیا تو ایلیا ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون ہے تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا میں جیسا یہ سائے نبی نے کہا ہے بیابان میں ایک بکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر ببتسمہ کیوں دیتا ہے یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں یہ باتیں یردن کے پار بیتنیہ میں واقع ہوئی جہاں یوہنہ ببتسمہ دیتا تھا دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے اور یوہنہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے ببتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح قدس سے ببتسمہ دینے والا ہے چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے دوسرے دن پھر یوہنہ اور اس کے شاگردوں میں سے دو شخص کھڑے تھے اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہا ہے وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسو کے پیچھے ہو لئے یسو نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا تم کیا ڈھونڈتے ہو انہوں نے اسے کہا اے ربی یعنی اے استاد تو کہاں رہتا ہے اس نے ان سے کہا چلو دیکھ لوگے پس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسویں گھنٹے کے قریب تھا ان دونوں میں سے جو یوہنہ کی بات سن کر یسو کے پیچھے ہو لئے تھے ایک شامون پدرس کا بھائی اندریاس تھا اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شامون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا وہ اسے یسو کے باس لیا یسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوہنہ کا بیٹا شامون ہے تو کیفہ یعنی پترس کہلائے گا دوسرے دن یسو نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے فلپس اندریاس اور پترس کے شہر بیت سیدہ کا باشندہ تھا فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا وہ یوسف کا بیٹا یسو ناصری ہے نتنیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے اس میں مکر نہیں نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے یسو نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا نتنیل نے اس کو جواب دیا اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے تو اسرائیل کا بادشاہ ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا میں نے جو تجھے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا کیا تو اس لئے ایمان لائے ہے تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا پھر اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر سے جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے آمین